موسیقی بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 3A بسم اللہ اس سبق کے ختم تک ہم بارہ ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں چار ہزار تین سو مرتبے آئے ہیں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا تھا یہ پہلی عادت ہے جان لیجئے کہ آپ شیطان سے جنگ کے میدان میں ہیں جو آپ کو برے وسوسے ڈالتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کر حفاظت میں آ جائیے جب کبھی وہ آپ پر حملہ کریں تعووذ اور سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم بارہ عادتیں سیکھیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الفاتحہ جو قرآن کی پہلی صورت ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ہر دن ہر نماز میں اور ہر رکات میں تعووذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں تقریباً نوہ ہزار مرتبے آئے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت بسم اللہ کہلاتی ہے بی یعنی سے اسم یعنی نام بسمی نام سے اسم واحد ہے اسمہ اس کی جمع ہے جیسے اسمہ الحسنہ اللہ کے بہترین نام بسم اللہ نام سے اللہ کے جس کا مطلب میں میرا ہر کام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں میں لکھتا ہوں میں ہر چیز اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں الرحمن بڑا مہربان اصل میں عربی زبان میں اس قسم کے الفاظ میں جوش ہوتا ہے جیسے غضبان شدید غصے والا جو غصے میں پھٹ رہا ہو تو الرحمن یعنی خوب خیال رکھنے والا محبت سے پر جوش رحم کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا اس قسم کے الفاظ تسلسل کو بتاتے ہیں جیسے جمیل خوبصورت کیا آپ اس کو جمیل کہیں گے جو قلبت صورت تھا تو الرحیم یعنی مسلسل خیال رکھنے والا محبت کے ساتھ اور مسلسل رحم کرنے والا اللہ تعالی الرحمن الرحیم ہے یعنی آپ جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے جب بھی آپ یہ پڑھیں تو تصور اور احساس کیجئے اللہ کی رحمت کا دیکھئے کیسے اس نے ڈیزائن کیا زمین سورج بادل بارش اور کھانوں وغیرہ کو اور آپ کا اپنا جسم خاص کر حضمے کا نظام ہم کو زندہ رکھنے کے لیے تو پڑھئے اس کو اس کی مدد کے ملنے کی امید کے ساتھ اور اس تعریف کے احساس کے ساتھ کیوں کہ وہ محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے یہ دوسری عادت ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں جو محبت کے ساتھ خوب خیال رکھنے والا ہے اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے گا اس دنیا میں اور آخرت میں تو مسلسل رہیں گی کبھی ختم نہیں ہوں گی اس کی نعمتیں جب ہم بس ملا سے شروع کرتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو الرحمن کو ناراض کرے الرحمن علم القرآن الرحمن نے قرآن سکھایا ہے تو جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں اس کی یہ صفت کو یاد رکھتے ہوئے تو وہ ہماری مدد کرے گا اس کو سیکھنے میں اور ہمارے دلوں کو کھول دے گا اس کے پیغام کے لیے بسم اللہ کہنا زیادہ مؤثر ہوگا جب وہ دل سے نکلے جب ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کون ہے تو ہم کہیں گے اے اللہ ہماری مدد کر قرآن سیکھنے اور آپ کے ناموں اور صفات کو پڑھنے میں تاکہ ہم محسوس کر سکیں آپ کی عظمت کو اور آپ کی رحمت کو بس اتنا ہی سبق میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سبق تری بھی میں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماشاءاللہ یہاں پہ مولانا ابو طالب صاحب رحمانی کے ہاتھوں ایک تحریک نئی شروع ہوئی ہے آؤ نماز سمجھیں انڈسٹانڈ خران اکیڈیمی کے تعاون سے ہر مسجد میں ایک لیپ ٹاپ رکھ رہے ہیں اور ہر مسجد میں تین تین والنٹر ہوں گے وہ والنٹر صرف ایک ویڈیو پلے کریں گے جو کارٹون کی شکل میں ہوگا اور صرف تین منٹ کا ویڈیو ہوگا اور اس سے بچے کچھ الفاظ مانے سیکھ لیں گے خران کے اذکار نماز کے اور ساتھ صورتوں کے دو سو بیس اگر الفاظ بچے سیکھ لیں گے تو وہ نماز میں چالیس ہزار مرتبہ خران میں چالیس ہزار مرتبہ ریپیٹ ہوں گے بچوں کو خران سمجھنے میں مدد ہوگی اور نماز سمجھنے میں مدد ہوگی